السلام علیکم ورحمت اللہ براتات ہوں زیادہ ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں دوائیاں کرواتے ہیں مگر پھر بھی اس کے سر کا درد ختم نہیں ہوتا ہے دوستو اور اس کے سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹروں کا چکر لگا کر کے بلکل ہار بیٹھتے ہیں دوائی خاکھا کے پریشان ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کو کوئی اچھا ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو اب اس کو پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آج میں ایک بہت ہی بہترین لا جواب مجرب آزمدہ تعویز لے کر کے آپ کے حاضر خدمت آیا ہوں جہاں دوستو میں اس تعویز کو انشاءاللہ استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کا نقش بھی دوں گا جی دوستو بڑھتے ہیں تعویز کی طرف تو اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ابھی کے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس نقش کو کسی سفید کاغذ میں اچھی طریقے سے یہ تعویز ہے اس تعویز کو جو ہے نا کسی سفید کاغذ میں اچھی طریقے سے نقش کروانے اس کے بعد نقش کروانے کے بعد اس طرح کے کالا کپرا اور کالا دھاگا میں بلکل لپٹ کر کے اس جیسا تعویز جو اس سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اس جیسا تعویز بنا لیں اور دوستو اس طرح تعویز بنا کر کے اس کے سر میں لگائے جس طرف درد زیادہ ہے جس سائٹ میں درد زیادہ ہے تعویز یاد رکھیں اسی سائٹ میں ہو تعویز کو لگا دیں انشاءاللہ کچھ ہی منٹ بعد انشاءاللہ اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا اور بہت اچھا ریلیف محسوس ہوگا بہت اچھا ریجلٹ ملے گا بہت جلدی آرام ہو جائے گا اگر دوستو پھر اس کے بعد آپ کے اگر سر کا درد ختم ہو جاتا ہے تو تعویز نکال کے پھیک نہیں دینا ہے یا کہیں رکھنا نہیں ہے بلکہ گلے میں لگا لینا ہے اور پھر اگر آپ کا سر کا درد شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کو سر میں باندھ دینا ہے یعنی دو چار بار ایسا کرنا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں انشاءاللہ آپ کے سر کا درد بلکل جر سے ختم ہو جائے گا تو دوستو میری ویڈیو یہ کسی لگی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں اور لائف شیئر کمنٹ ضرور کریں اور یہ ویڈیو دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کی وجہ سے کسی کی بھلائی ہو جائے کسی کی بیماری دور ہو جائے کسی کے سر کا درد ختم ہو جائے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم